بسم اللہ الرحمن الرحیم ایشیہ میں ان کو ہر مذہب کے ماننے والے ان کو سنتے ہیں اور ان کی جو شاعری ہے جو سیفر ملوک کے نام سے لکھی گئی ہے میاں محمد بخص صاحب کی جو شاعری وہ رہتی دنیا تک قیمت تک لوگ پڑھتے رہیں گے سنتے رہیں گے تو میں تھوڑی سی اپنی کوشش کروں گا اس کو جو میں بہت پسند کرتا ہوں اور میں بچپن سے مجھے ان کا شوق ہے میرے گھر پہ میرے والد صاحب یہ پڑھا کرتے تھے کوئی بھی ان کا کوئی دوست وغیرہ جب کٹھے ہوتے تھے یا کوئی عزیز ہمارے گھر آیا کرتا تھا تو وہ سیفر ملوک اللہ بخش میرے والد صاحب کو بہت شوق تھا اور گھر پہ رکھی ہوئی تھی سیفر ملوک ایک بہت کافی بڑی موٹی کتاب تھی تو بچپن میں تو ہمیں سن کے شوق ہوا اور جب بڑی عمر میں آیا تو میں نے اس کو پڑھا بھی اور میں اس میں تھوڑی سی آج اپنی کوشش کروں گا تو میرا ویلوگ ان تک دیکھی گا یہ بہت زبردست کلام ہے روحانی کلام ہے اور بہت سارے ان بزرگوں نے اور بہت سارے دین کے جو بڑے علماء ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا ایکچولی یہ قرآن پاک کا ترجمہ جو قرآن پاک کے عربی میں ہے اس کی جو میننگ ہے جو اس کو ایک ترجمہ کہلیں وہ شاعری میں وہ ملتا ہے تو میں اپنے ایک انداز سے بہت سارے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے اپنے اپنے انداز سے تو میں ایک اپنے انداز سے اس کو پڑھنے کوشش کروں گا انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور جو لوگ میرے جو چانے والے مجھے پیار کرنے والے جو نئے میرے چینل کے ساتھ جڑے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں میرا دل بہت بڑا ہوتا ہے اور میں خوش ہوتا ہوں کہ مجھے اتنے لوگ مجھے دیکھتے ہیں مجھے چانے والے اس طرح میں اس سے مجھے اور کام کرنے کو دل چاہے گا تو پلیز اس کو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے شیئر کیجئے آپ کو بہت سواب ملنے والا ہے تو میں یہ پڑھتا ہوں جی ناظرین میں شروع کرتا ہوں اول حمد سنا الہی جو مالک ہر ہر دا اول حمد سنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہر دا اس دا نام چتارن والا رحمت دا دریا الہی رحمت دا دریا الہی ہر دم وگ دا تیرا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگ دا تیرا جے ایک کترہ بخشے میں نوں جے ایک کترہ بخشے میں نوں کم بن جاوے میرا جے ایک کترہ بخشے میں نوں جے ایک کترہ بخشے میں نوں رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہر دیا رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہر دیا بھوٹا یاس امید میری دا بھوٹا یاس امید میری دا کر دے میوے پرےیا بھوٹا یاس امید میری دا بھوٹا یاس امید میری دا کر دے میوے پرےیا بھوٹا یاس امید میری دا میں نیوان میرا مرشد اچھا اچھے آدے سنگ لائی میں نیوان میرا مرشد اچھا اچھے آدے سنگ لائی سد کے جاوانا اچھے آنتوں جنا نیوے آنال نبھائی سد کے جاوانا اچھے آنتوں جنا نیوے آنال نبھائی سد کے جاوانا اچھے آنتوں جنا نیوے آنال نبھائی سد کے جاوانا اچھے آنال نبھائی یہ آگے شیر ہے بہت پرانی زبان میں اور پنجابی جو سمجھتے ہیں وہ سمجھے گئے ایک پنجاب میں گاؤں کے اندر جائیں تو ہم بچمن میں جاتے تھے تو وہ چاول جب لگاتے تھے نا تو پانی پہلی کے اندر یا کھیت کے اندر پانی بھڑ کے چاول لگایا جاتا ہے تو ہم لوگ بچمن میں جانا تو وہاں ایک جوک پنجاب کے اندر جوک جوکاں چمڑ گئے جوکاں چمڑ جوک جاتی تھی اور خون چوچتی تھی تو وہ جوکی اتنی گرفت کرتی ہے کہ اس کو اگر بچے کو وہ چمڑ جائے اور باہر نکال کے اس کو اس کو مارے پیٹے وہ اترتی نہیں تو گھر لا کے وہ بچوں کو بچے جس کو چمڑ جاتی تھی تو گھر لا کے اس کے گرم اس کو کوئی چیز لوہے کی گرم کر کے لگا دے پھر وہ وہ چھوڑتی تھی تو میاں محمد بخص صاحب نے یہاں کہا کہ مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے جوکاں یعنی آپ جو کو جس کو مرشد مانتے ہو آپ جس کو مرشد کا آپ مرید ہیں یا مرشد جسے مانتے ہو ہمارا مرشد اوپر والا ہے تو مرشد دے دروازے اتے وہ جوک کی طرح چمڑ جائیں آپ جس کو ماننے والے ہو جس کے بلیور ہو وہ اس کو چمڑ جائیں جوک کی طرح مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے جوکاں مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے جوکاں نوے نوے نایار بنایے نوے نوے نایار بنایے وانگ کمینے الوکاں نوے نوے نایار بنایے نوے نایار بنایے نوے نایار بنایے وانگ کمینے الوکاں نوے نایار بنایے جنہ اندر اشک سمایا او نا نئی پج جانا جنہ اندر اشک سمایا او نا نئی پج جانا پاوے سونے ملن ہزاراں پاوے سونے ملن ہزاراں جنہ اندر اشک سمایا او نا نئی پج جانا جنہ اندر اشک سمایا او نا نئی پج جانا پاوے سونے ملن ہزاراں پاوے سونے ملن ہزاراں اسن یار بٹانا پاوے سونے ملن ہزاراں پاوے سونے ملن ہزاراں نیچاندی اشنائی کو لو فیض کسے نہیں پایا نیچاندی اشنائی کو لو فیض کسے نہیں پایا کہ کرتے انگور چڑھا کہ ہر گچھا زخم آیا کہ کرتے انگور چڑھا کہ ہر گچھا زخم آیا کہ کرتے انگور چڑھا جے وے کھا میں املا والے کجھ نہیں میرے پل لے جے وے کھا میں املا والے کجھ نہیں میرے پل لے جے وے کھا تیری رحمت والے جے وے کھا تیری رحمت والے بل لے بل لے بل لے جے وے کھا تیری رحمت والے بل لے جے وے کھا تیری رحمت والے بل لے بل لے بل لے جے وے کھا تیری رحمت والے عدل کرے تے تھر تھر کم بن اچھیا شانہ والے عدل کرے تے تھر تھر کم بن اچھیا شانہ والے فضل کرے تے بخش جاون میرے جے مو کالے فضل کرے تے بخش جاون میرے جے مو کالے عدل کرے تے اچھیا شانہ والے عدل کرے تے اچھیا شانہ والے فضل کرے تے بخش جاون عدل کرے تے بخش جاون جے مو کالے عدل کرے تے بخش جاون جنہ اندر عشق سمایا او نا نئی مر جانا شک ہوئے تے بخش جاون 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 جنہ اندر عشق سمایا اوکہ دے نہیں مر دے شک ہوئے تھے ویخ لے جا کے قبر دیوے بل دے شک ہوئے تھے ویخ لے جا کے قبر دیوے بل دے شک ہوئے تھے ویخ لے جا کے لیفر یار حوال رب دے میلے چار دنا دے لیفر یار حوال رب دے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن عید مبارک ہو سی اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر میلانگے اس دن عید مبارک ہو سی ایک بہت تیارا شیر آخری پڑھوں گا مرشد دے در وازے اتے محکم لائے جو کان نوے 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 نایار بنایے نوے نوے نایار بنایے وانگ کمینے الوکان نوے نایار بنایے وانگ کمینے الوکان نوے نایار بنایے اسلام علیکم امید آپ کو پسند آئے گا لائک کریں شیئر کریں تینکیو اسلام علیکم موسیقی